سبسکرائب کیجئے ہم آپ کو بتائیں گے چگننگارہ بنانا تو ہم نے یہاں پر کچھ سوکھے مسائلے لے لیا ہے اکھا دھنیا لے لیا ہے ٹو سپون یہاں پر ہم نے دس سے پندرہ لال میرچ لے لیے اور لانگ لے لیے اس مسائلے کو ہمیں ڈرائی روسٹ کر لینا ہے ابھی ہم نے اس کو پین میں ڈال دیا ہے اور اس کو ڈرائی روسٹ کریں گے ایک سے دو منٹ تک چلاتے ہوئے تو فرنس یہ مسائلہ ہم کیوں بنا رہے ہیں ابھی ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں اس مسائلے کی الگی خوشبہ آتی ہے جو گھر کا گرم مسائلہ ہے ہم یہ بناتے ہیں ڈرائی روسٹ کر کے تو یہ الگی ٹیسٹ دیتا ہے ہمارے سبزی میں سالن میں تو ابھی ہم نے اس کو ڈرائی روسٹ کر لیا ہے مکسر میں ڈال کے ہم اس کا پاوڈر بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہاں اس کو پیس لیا ہے آپ چاہے تو ایسے بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہم نے سا 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 چھ گرام چکن لے لیا ہے چکن آپ کو ایسا بھی لے سکتے ہو بان لیس بھی لے سکتے ہو یا ویسا بھی لے سکتے ہو اب ہم نے چکن کو یہاں پر اچھے سا دھو کر ساف کر لیا ہے اب ہم نے اس میں کیا کیا مصائلہ ڈالنے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے یہاں پر ہم نے نمک لیا ہے نمک آپ صادر نشا لے سکتے ہوätze ڈی سپون یا حاف اسپون یا ہاں ہاں話 اسپون ریٹ چیلی پاودر لیا ہے ہاں سپون ہالڈی پاودر لیا ہے ٹو اسپون ہم نے دھنیا پاودر لیا ہے 2 سپون ہم نے گھر پر جو گھرم مسالہ بنایا ہے وہ لیا ہے اب کیا کریں گے ہم ان سب مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہمیں چکن میرینیٹ کرنے کے لیے اور کیا کہ چاہیے یہاں پر ہم نے 2 سپون کرڈ لے لیے دہی اور 2 سپون جنجر گارلک پیسٹ لے لیا ہے پیسا ہوا اب ہم ان سب مسالوں میں یہ دہی ایٹ کریں گے اس کے بعد جنجر گارلک پیسٹ ڈالیں گے سب سے پہلے ہمیں چکن کو میرینیٹ کرنا ہے اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے چکن پہلے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالوں کو اور دہی کو تو یہاں ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے دہی اور مسالوں کو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چکن چکن کو آپ اپنے ہاتھ سے ہی مکس کریں کیونکہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اتنا اچھے سے یہ چمس سے نہیں ہو پاتا ہے تو ہم ہاتھ سے ہی چکن کو مکس کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے چھے مکس کر دیا ہے دستہ پندہ منٹ کے لیے ہم چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اب ہم نے یہاں ایک پین لے لیا ہے اس میں ہم نے ٹو سپون آئل لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون آئل میں ہم یہاں ڈالیں گے ہم نے یہاں تین سے چار آنین چاپ کر لی ہے باری اس کو ہمیں ہلکا فرائ کر لینا ہے تو ابھی ہم اس کو چلاتے جائیں گے ہمیں آنین کو فرائ کر دینا ہے ایک سے دو منٹ میں ہماری آنین پھرائی ہو جائے گی دیکھیں آنین ہماری سوفٹ ہو چکی ہے تو بس ہمیں اس کو فرائ کر لینا ہے دیکھیں ہماری آنین پھرائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں میلینیٹ چکن ڈالیں گے ہماری چکن کو پندہ سے بیس منٹ بھی ہو چکے ہیں اب ہم میلینیٹ چکن اس میں ڈال دیں گے سبھی چکن ہم اس میں آنین میں ایڈ کریں گے تو ہم نے یہاں سب چکن ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے چلائیں گے اور اس کو پندہ سے بیس منٹ تک اچھے سے پکا لینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماتر پیوری ہم نے یہاں تین سے چار ٹماتر کی پیوری بنا رکھی ہے ٹماتر پیوری ڈالیں گے اور اس کو چلائیں گے تو پھرینڈ اب آپ دیکھیں گے ٹماتر پیوری ڈالتے ہی ہمارے چکن میں کتنا اچھے سے کلر آ گیا ہے بلکل ویسے ہی جسے چکن ہنگارہ کا کلر ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اچھے سے پکنے بھی آ گیا ہے اب یہ دس منٹ تک جب پک جائے گا تب ہم اس میں ایڈ کریں گے فریش کریم تو دس منٹ تک پک چکا ہے یہاں پر ہم نے ایڈ کر دیے کریم کریم ہم نے ٹو سپون ڈالی ہے لیکن کریم اس میں آپ چاہے تو ڈال بھی سکتے ہو نہیں بھی ڈال سکتے ہو پر مجھے بہت اچھے لگتی ہے اسی لئے میں اپنی ریسپی میں کریم ڈالتی ہوں وہ بھی سیف چکن کی ریسپی میں چکن میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر ہو چکا ہے اور ہمارا چکن بن بھی چکا ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اب ہم نے اس میں ایک باول رکھی ہے چکن انگالہ کی یہ سب سے امپورٹینٹ چیز ہے اس میں ہم نے ایک باول رکھی ہے اور برننگ چارکول ڈالنا ہے یعنی کہ جلتا ہوا کوئلہ یا ہم نے جلتا ہوا کوئلہ اسکوٹوری میں رکھ دیا ہے اب ہم نے ٹو سپون دیسی گھی لے لیا ہے اب ہم وہ اس میں ڈال دیں گے دیسی اس میں دھوہا اٹھنے لگے گا ویسے ہی ہم ڈھککن بند کر دیں گے دس منٹ کے بعد ہم نے یہ کھول کے دیکھا ہے یہ دیکھیں یہ کوئلہ بھج بھی چکا ہے اور اب ہم اس کو چلائیں گے دیکھیں ہمارا چکن انگالہ ریڈی ہے تو فرنس آپ ضرور بتائیے گا میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اب ہم اس میں گارنشن کے لیے ہم نے ڈال دیا ہے اور ہم نے یہاں کچھ باری کٹ لیا ہے ہجرک یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو فرنس کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور ٹرائے ضرور کیجئے تھانک فور واشنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں